عزیز دوستو حضرت سیدنا لکمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور قرآن مجید نے سورہ لکمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لکمان ان کے جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی فرمایا وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاس اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے روح کو نہ پھیرا کر غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے اور وَلَا تَمْشِی فِي الْأَرْدِ مَرَحَا اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر جنابِ لُقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور اللہ نے اس کا ذکر قرآنِ مجید میں فرمایا ہے اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے کھانی کا بھی بڑا اثر ہے لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھی اخلاق والا ہونا چاہیے لہجے جو ہوتے ہیں نا لہجے لب و لہجہ وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے بڑا اثر رکھتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا ہے ابھی نونحال بچہ ہے چھوٹا سا ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کونسی بات کا کیا معنی ہے اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہس دیتا ہے لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا معنی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے معنی نہیں جانتا پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے بتا ہے یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا لہجہ اخلاق آپ کا یہ بڑا اثر کرتا ہے آپ نے گفتگو کی لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا لب و لہجہ کیا تھا اس لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کیے بلکہ ٹھیک بات کی ہے بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے آپ کی لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبع نہیں بچھارے دنیا میں آئے ہی شکوا کرنے کے لیے ان کے لہجے سے نہ تو شروع ہی برستی ہے تلخی ہے وہ جی میں فلان آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی فلان شخص سے میرے ملاقات ہوئی میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا فلان کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے تو بھئی آپ دوسروں کو نابدے اور دولتے رہے آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو لہجے اخلاق یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض وقت رکھتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بچارہ پریشان ہو گیا اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا تو میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے آپ کا جو اخلاق ہے جو آپ کا کردار ہے وہ اپنی خوبصورتی رکھتا ہے اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے جو کعانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک وہ والا بندہ نہیں بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے اخلاق دیکھیں یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر بھی آپ اگر اپنی گفتگو میں بارڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کوئی زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے تو کہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں ہر وقت بولتے ہیں ہر وقت بات کرتے ہیں تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے ہیں لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں درہا سونی کر کے کریں گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا بات اچھی لگے گی اخلاقی رویہ اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں ایک تو مسکرانے کا بیل کوئی نہیں آتا ہے اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے یہ بھی شکر ہے عبیدہ کہ اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں یہ بھی مقام تشکر ہیں تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں آپ تھوڑی سی بات میں مٹھاس میرے ایک کلاس فیلو ہیں تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے یہ ہوتا ہے نا جی بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈار رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آپ لڑنا پڑے بھئی آپ اتمنان سے بات کریں آپ تسلی سے بات کریں آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا کچھ نہ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بعد ہی کر لیا کرو بات کرو تو تمہارے لہجے میں تر شروعی نہ ہو بعض وقت آپ تلخ بات کرتے ہیں آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہت ہو آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ کبارہ کریں گے اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں ہمارے گرویدہ ہوں ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو یہ ہمارا شوق ہوتا ہے دنیا میں اب تو فیمہ سونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے اب بڑا بڑھ گیا ہے اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں اتنے فالور ہیں اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں یاد رکھنا قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو لائکس کیا کریں گے اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے کسی فالور کا بھی اور اگر قبول نہ ہو قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنہوں پریتم اپنا آگ کھینا وہ عجیس و آگن ہوئی نہیں تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانے لوگ ہمیں پہچانے ہمارا بڑا نام ہو ہمارا بڑا ذکر ہو ہمارے بڑے تذکرے ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کرتے حضور فرمانے لگے تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے کتنے کدھ ہوگئے دیکھیں نا پیسوں سے تو بندے کا لالت شروع ہو جاتا ہے ایک دفعہ دیں پھر دوسری دفعہ دیں پھر تیسری دفعہ دیں روز دیں گے تو بندہ راضی ہوتا اور اگر آپ نے نینانوے دفعہ دیا ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ نراز ہو جاتا ہے تو کتنا کلالت پورا کریں گے وہ حبیب پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے ہاں خندہ پیشانی سے غسنے اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے تمہارا اخلاق تمہاری خندہ پیشانی تمہارا اچھا کردار یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے مال و دولر سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے تو ہمارا وہ جو روز مرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے لبو لہ جائے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے اندازے فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے شکموں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں مزاج ہوتے ہیں نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں میں حفظ کراتا ہوں آپ بھی تشریف لائیں اور میں بیس علماء کو بلا چکا ہوں اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اکیس علماء کو آپ نے بلایا یا بیس کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں تو نمازی بھی آپ ہے نمازی بھی ہے کہنے لگے یا آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کروں میں نے ان سے کہا خدا کے بندے اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ بیس اتنے اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں تو لوگ کیا سوچیں گے کہ اکیس مول بھی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکیں تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے لہجہ کس طرح کا ہے آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے اس لفظ کے اندر غسن کتنا زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے ہم بھی تبلیغ کرتے میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکمہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تنز ہوتا ہے تنز ہم دوسرے کو دے دین کی دعوت رہے ہیں لیکن ہمارے لب و لہجے سے تنز اور تو شروعی چھلکتی ہے تو دولت کے بھی چھلک گیا ہے تو بلکل جاہل ہے تو بلکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں دراتا آپ تنز کر رہے ہیں آپ دعوت دین نہیں دے رہے ہیں دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے اس کی تو ایک خوبصورتی ہے اس کا تو ایک حسن ہے اس کی تو اپنی ایک جازبیت ہے اس کی اپنی ایک نورانیت ہے صحابہ اکرام علیہم وردوان فرماتے ہیں کہ حضرت ساتھ بن مآذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا اللہ کے پیارے معبو صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے لوگ قبر کی تیاری میں ہیں بعض وقت ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی لکھتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین قریدنی شروع کر دی اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب حضور نے رخ نور کو پھیر لیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکہ ہے اپنے اپنے سکھ کرم اڑیل لے اپنے اوپر فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیرے اور ہم قریب سے کوئی بات سن سکیں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ نور اٹھایا دیر کے بعد چہرہ نور اٹھایا یہ دیکھئے تبلیغ ہو رہی ہے اور جب حضور نے چہرہ نور اٹھایا تو آنکھوں میں آنس ہوتے رو رہے تھے اور تین دفعہ حضور نے فرمایا کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی تین دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اس کے تیاری کرو اس کی تیاری کرو اس کی تیاری کرو تین دفعہ حضور نے یہ جملے دور آئے کیوں ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے نہ رونا ہے نہ وہ لب لے جائے ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی لیکن اس میں آنسوں ہیں اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لئے تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے ہمارا انداز گفتبو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نہ دین کے لئے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر والمکمات شدت کی ہوتے ہیں آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں نہ ہم اسے رسالت کی بات کر رہے ہیں تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے بلکہ وہ اچھا ہے لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلق ہیں انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے جنت میں کچھ ایسے کمرے کچھ ایسے مقانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہونا وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے کہتے ہیں میں نے فورنڈرز کی حضور وہ ملیں گے کس کو مجھو اتنے حسین گھار ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے حضور وہ ملیں گے کسے تو اللہ کے پیارے معبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا جو گفتگو اچھی کرے گا لب و لہجہ اخلاق والا ہو گفتگو اچھی کرے گا لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی معنی دوں گی جن کا حسن تازہ ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا سوارہ ہوگا ہم اگر تھوڑی سی توجہ کرے نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے لہجہ نہیں بھولتا لہجہ یاد رہتا ہے آپ تو دو منٹ کے لیے غصے میں تھے نا تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو کسی شخص کو آپ غصے میں تھے آپ نے کہہ دیا اس بیشارے نے سن لیا لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی بار بار یاد آتی کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا کبھی تلخ گفت کو کر دے بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی تکلیف ہوتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے ایک دن کی دو دن کی قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو فانسی بھی ہو جائے تو فانسی کے بعد بلاخر لڑائی تو ختم ہوئی گئی نا لڑائی ہمیشہ چلتی تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں تلخی روٹین میں چلنے والا سکھا کوئی سکھے روٹین میں چلتے وقت ہی ہوتے یہ جو غصے کا لبولہ جائے تلخی کا سکھا یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے روٹین میں پیار ہی چلتا ہے حضرت جابیر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منور آئے میں زیارت کے لئے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا دس سال میں دیدار کرتا رہا اور ویسال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینہ والے معبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے یہ جو آپ کا لبولہ جائے نا اخلاق والا غسن والا مسکرانے والا یہ لبولہ جانا ذرا لمبہ چلتا ہے یہ روٹین ہے یہ روز چلے گا یہ سکھا وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے تو یہ جو آپ کا تلخ لبولہ جائے یہ روٹین نہیں عرف عمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لئے یہ بات سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جائے کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی یعنی ڈریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی اور بادشاہ میں وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی یا وہ لکڑا ہرا غریب آدمی تھا لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا ایک تو کوئی تنگ نہ کرے اور دوسرا یہ ہے کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدہ بیل کوڑا خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا تو اب اس کی بڑی دھون مچ گئی جنگل کے اندر لکڑا رہا مزدور تھا وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا وہ گھارا کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لئے دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے بنا ہے شاہ کا مساہب تو پھرے ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے تو بنا ہے شاہ کا مساہب تو پھرے ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا بیوی کو بتاتا دوست ہے تو بیوی کہنے لگی اتنے تو طریفے کرتا یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہیں اور نیرہ دوست بتا دیا بیوی کہنے لگی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نہ بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں اب اس نے پھر نہ اس کو پڑھتے میں رکھا کیا کہتے ہیں آج کا سرپرائز دینا ہے مگر سرپرائز دینا ہے پڑھتے میں رکھا کہ وہ شیر ہیں تو وہ بلا لیا گھار اب اس کے لئے کچھا گوشت ظاہر ہے شیر نے کچھا گوشت کھانا تھا وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کہے کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا اب وہ کچھا گوشت دو تین بکرے زیبا کر کے ڈال دیئے وہ آ گیا شیر اور پھر امی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہا دیا کہنے لگی اوخو میں سمجھتی بتانی کون ہے اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں کتے بلے دوست بنائے ہوئے یہ کیا بات ہوئی خیر وہ شیر نے سن لیا گوشت کھایا وہ چلا گیا اگلے دن لکڑ آرہ لکڑیاں کھاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑ آرہے سے کہا کہ یہ نہ کولاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نہ ایک زخم کر دے اس نے کہنی نہیں میں ہے یہ کام نہیں کرتا تو میرا دوست ہے اس نے کہا سن بھئی میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جاؤ ورنہ میں ہوں شیر میں نے تجھ سے منوائی لینا ہے میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں تکار اس نے کولاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا خون بینے لگا اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے لکڑیاں کھاٹنی ہیں تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے قصہ مختصر وہ آتا رہا لکڑیاں ملتی نہیں خدمت بھی ہوتی رچے آٹھ ماہ گزر گئے ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ وہ جو تنہیں زخم لگایا تو وہ کہاں پہ ہے اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملے ہی نہیں کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا اس نے کہا کہ وہ جو کولاڑی کا زخم پونے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا اس نے میرے بارے میں اتنے کچھے اور کمزور اور سخت جملے کہے تو وہ بات مجھے بھولتی وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونچتی ہے تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھولا نہ سکیں ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گناہ تیز بندہ مل جاتا ہے وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے قلت جاتے ہیں جہاں سے واپسلی کا رستہ نظر نہیں آتا حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی تو ان میں سے ایک شخص نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا حضور میں شاید کمزور آفزے والا ہوں زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دے کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم اپاس کری ہو یاد کیونکہ ایک کوئی عرف دینوں درکار تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے تو حضور نے فرمایا تین کام کرنا ایک تو گفت کو جب بھی کرنا اچھی کرنا تمہارا لبو لہ جا تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے گفتگو اچھی کرنا اچھی گفتگو اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا یہ کام کر پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاق کی رویہ ہمارا کردار ہمارا لبو لہ جا ہم نہ ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالی معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو دینی لوگوں کو زوال بھی آیا برے صغیر پاک کو ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں کبھی آئے گا بھی نہیں وہ جو ہم پہ بڑا اتراز کرتے ہیں ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمہ بہت زیادہ ویروزہ ہے یہ بیگانے بھی مانتے ہیں کیوں بلا ہو اس کی وجہ سکتے ہیں ہمیں جو دین پڑھایا ہے وہ صوفی آنے پڑھایا ہے اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے اس کا لبو لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے اس کے لبو لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے اس کے لبو لہجے میں للاحیت بڑی ہوتی ہے تلخی نہیں ہوتی تو وہ دین پڑھاتے نہیں وہ گھول کے پلائی دیتے ہیں انہوں نے نہ لوگوں سے پیار ڈالا لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی پیار ہو گیا پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا ان کو اچھے طریقے سے اچھے لبو لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا ہے ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں چار سال پانچ سال کی وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت اصل کر لیتا ہے اس لیے کہ اس کا اخلاق اس کا لبو لہجہ اس کا انداغ اس کی گفتگو وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی مٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا اسے سکون مل جاتا ہے اسے تسلی دیکھیں انسان نے انسان رہنا ہے اس نے نہ فرشتہ بننا ہے ماذا اللہ نہ اس نے خدا بننا ہے اس نے انسان رہنا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سوار سکتا صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف عشق شوئی کر دیں بات توجہ سے سن لیں اور جاتے وقت دو جملے تسلی کے بول دیں اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں میٹھے کاکھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا میچا کھٹیٹھیاں پونے نہ ساریاں شہوانہ لو گلہ سجن دیاں میٹھیاں اگر انداز تھوڑا سا شستا انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو لبو لہ جا تھوڑا سا ٹھیک ہو اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں بارڈی لینگویج بارڈی لینگویج کیا ہے یعنی آپ نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کہ نہ آپ تنزن ہسے ہیں صرف تکلیف ہوتی ہے کی نہیں تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے یہ لہجیں ہوتے یہ بڑے دیرپا ہوتے ان کے اندر بڑی مسورہت ہوتی ہے ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے اور آپ دور شروع ہو کے جب کوئی کام کرتے سخت ہو کے کوئی کام کرتے تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا خوبصورتی نہیں رہتی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں میں بات کو سمیٹ ہوں کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی قرب میں ذرا جگہ ملے گی قرب میں اسا جہاں گناہ یادا جدو آمال نامہ پھرول ہوئے زرے زرے نسامنے آ جانے جو جو مو تھی بولیا بول ہوئے اسا کول حضور دے بیٹھ رہنے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی رابنے حساب لینہ جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے او دے کولوں کی رابنے حساب لینہ بیٹھا ہی حضور دے تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہی گی تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے یہ جگہ نیڑے مل جائے گی نیڑے جگہ مل جائے گی پر پہلے آنے والوں کو نہیں کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی نانا اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے جس کا لب و لہجہ ٹھیک ہے جس کا انداز فکر اچھا ہے اور ہیڈ کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں بس تھوڑا سا اپنا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں انداز میں نرمی لائیں کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی ویسے ایک بات ارز کروں اگر روز کی بنیادوں پہ جس طرح آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو روز کرنی پڑتی ہے نو روز کرنی پڑتی ہے تو کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے پال جاتے ہیں تو وہ دوائی بتائے تو روز کھانی پڑتی ہے پریز بتائے تو روز کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سانا لب و لہجے پہ بھی توجہ دیں جس طرح مو روز دھوتے ہیں نو دھونا ہی پڑتا ہے تو اسی طرح اگر تھوڑا سا لہجہ بھی دھونا شروع کر دیں نو یہ جو لوگ آپ سے تھوڑا تھوڑا شکوا کرتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں گرور آیا تھا اس کا حق تھا کہ وہ شکایت کرتا تو کہیں تو ایسا ہے نا کہیں تو کوئی تو بات بہو نے غلط کی ہے نا کہ ساس رو رہی ہے کچھ تو ساس نے ایسا کہا ہے نا کہ بہو بجاری کپڑے باندھ کے بچوں سمیت کہتی ہے گزارا نہیں ہوتا کچھ تو ایسا بھئی آپ نے کہا ہے نا کہ کسی شخص کے من پسند روٹی پکی ہے پر وہ بیچارہ تین دن سے کھا نہیں سکا کوئی تو بات ایسی ہوئی ہے نا کہ سامنے والا تڑپ کے رویا ہے اور ہسنا بھول گیا ہے کچھ تو آپ نے کہا ہے نا کچھ تو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک آدمی تیار ہو گیا ہے کہ اب اس محلے میں رہوں گا ہی نہیں کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ لوگ پردیسی ہونے لگ گئے ہیں کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ سالوں بچنے والوں نے علاقے چھوڑ دیئے ہیں کچھ تو ہم ایسا تلق کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے پھر ٹھان لیتے ہیں کہ بس بھئی آج کے بعد تجھ سے ملنا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا صرف لب و لہجے کا سخت ہونا اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے دائیں بائیں والے بہت سارا لوگ سوخ میں آ جائے پیار میں آ جائے ان کو تھوڑا اتمنان ہونے لگ جائے اپنے لہجوں پر اپنے اٹھنے بیٹھنے پر میل ملاب پر تھوڑی توجہ دیں تھوڑا سا خیال کریں اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے